بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک قرارداد پاس کی گئی ہے اور یہ جوڈیشل مارشل اللہ کا لفظ میں پائن پلیوں نہیں بول رہا ویسے میں سمجھتا یہی ہوں کہ جوڈیشل مارشل یہ نافذ ہے اس کا ملک دوتے ہیں دیکھیں نا آپ کسی بات کو کسی ضابطے کو کسی حصول کو کسی آئین کو کسی آرٹیکل کو کسی پائنوں کسی چیز کو آپ کسی کھاتے چیز نہیں گردے جو آپ کا دل کر رہا ہے جو من کر رہا وہ کردے چلے جا رہے ہو یہ نہیں اگر میں جنرل باجوا کی بات کروں تو بیگمات کی بات مانا نہیں جا رہی ہے اور آپ ان کے وہ آئے میں ہیں کیا کہتے ہیں ٹرانس میں آئے میں ہیں اور آپ ان کے تھلے لگے ہوئے ہیں یہ والی باتیں ہیں یہ بڑی حیران کن اور بڑی افسوسناک باتیں ہیں اگر یہ حقیقت میں مبنی ہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو سچی بات ہے چیف سا میں بلکلون او تن پیداسنا لہور دے تھڑے آن دے اتھے گلنہ ہو رہی ہیں جو اور ظاہر ہے کہ کہیں اور بھی ہو رہی ہوں گی میں دے لوروبار نہیں گیا فلال جب انہوں نے تو اسی یہ کام شروع کیتا ہے لیکن سچی بات ہے کہ چیزیں اتنی زیادہ ڈسٹراب ہیں اور ہر آدمی پریشان ہے کہ پا جی اسی کڑے پاس جائیے تو منجی کتے جائیے یہ والے حالات چل رہے ہیں مگر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک قرار داد پاس کی ہے قومی اسمبلی نے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو تین ججوں کا فیصلہ تین دکنی فیصلہ تین ججوں کا تین ججوں کے بینچ کا اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چار ججوں والا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا چار تین کے فیصلے کو ہم نے اپریشیٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو یہ فائنل ہے اور اس کو آگے لے کے جائے لیکن اس پر کارنڈیٹا لے گئے اور پھر بینچ بنا لے گیا اب علم بھی ایک قرارداد ہے جو پاس ہوئی ہے آپ جانتے ہیں پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے حوالے سے مقدمات کو فل کورڈ میٹنگ کے فیصلہ تقسمات کے لیے جو ہے اب نے کہا تھا کہ اس کو آپ ملتوی کر دیں لیکن نہیں کیتا گیا اور اپنی منمرزیاں کی گئیں اس طرح کا ایک بقیدہ طور پر وہ آیا ہے قرارداد پاس ہوئی ہے قرارداد کی میں آپ سے ارز کروں کہ کوئی ایس اچ لیگل بائنڈنگ کوئی نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی لیگل بائنڈنگ کیونکہ جو قرارداد ہے وہ ایک بندے کا خیال ہے وہ ایک خاص ایشو کے اوپر اپنی بات رکھ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ سب لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی اس سے اختلاف کر رہا ہے جیسے اس قرارداد سے محسن لگاری صاحب نے اور محمود صاحب ہیں محمود باقی انہوں نے اس سے اختلاف کیا یہ پی ٹی کے لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کیا باقی ساری پارلیمنٹ انہوں نے اس سے اتفاق کی ہے لیکن اس کا ایک میسیج بڑا لاؤڈ انڈ کلیر ہے دیکھیں میسیج کیا ہے میسیج یہ ہے کہ پوری کے پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ نے سامنے کھلو گئی آگے بامان ٹونگ کے ٹھیک ہے اور عدلیہ میں کون لوگ ہیں جن کے سامنے بامان ٹونگ کے کھلو گئی ہے وہ سر ہیں آگے بھی چیپ جسٹس و پاکستان اب ایک سپریم کورٹ کا جاج بڑی وے ڈگل ہوں دی یقین کیجئے کہ جو سیول جج ہوتا ہے نا اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اصل جڑی طاقت ہے وہ عدلیہ کی وہ سیول جج سے شروع ہوتی ہے مجسٹریٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ تو الٹی میٹ ہے نا وہاں پر تو ایک ڈریم ہے وہاں تو میرے خیال آپ دیکھیں نا سترہ جاج ہوں دے ٹوٹل پاکستان دے سپریم کورٹ دے تو کنے بڑے وکیل ہوں دے دیڑھ دو لکھ وکیل ہوں دا ہے دیڑھ دو لکھ دے وچھو جناب کوئی پندرہ ویز آرتے ہوں گے جیڑے اس کریٹیرے پر پورے اترتے ہوں گے اس میں سے صرف ستارہ جیڑے سیلیکٹ ہونے ہوتے ہیں تو ایک ڈریم ہے ایک خواب ہے اب وہاں پر جا کر بھی لوگ اگر یہ کہنا شروع کرنے کے پاس یہ تھے انصاف نہیں اندر تھے گلتے بڑی ماری یہ نہیں آیا اب ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے ہیں آگے پارلیمنٹ کے لوگ یہ لوگ کے ووٹ لے کے آئے ہیں یہ پارلیمنٹیرین ہیں ادھر سے چیف جسس کے سربراہی میں تین لوگ ہیں جن کے خلاف اس سارا کچھ ہو رہا ہے تو سر مغایدہ محاضر ہے یہ ہور کدہ نہ رکھی آجے اہی محاضر آئی ہے نا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ جو ہے ظاہر ہے ان قوتوں کو ہوگا جو پاکستان میں سٹیبلیٹی نہیں چاہتی جو ایک افسوسناک صورتحال ہے پہلے دیکھیں گورنمنٹ نے ایک کبینہ کے جلاس میں اس کو مسترد کیا گیا اس فیصلے کو سپریم کورڈ کے فیصلے کو مسترد کر رہے ہیں پہنے ایک کشمیر دیوں جو مودی نے اپنے اس میں زم کیا ہے انڈیا میں اس فیصلے نو مسترد نہیں کر رہے یہ مسترد کر رہے اپنی سپریم کورڈ کے فیصلے کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب پارلیمنٹ میں آگے قراردت پاس کرا کے مسترد کیا جا رہا ہے گالے کتے جا رہی ہیں اچھا آج پارلیمنٹیرینز گصے میں بہت تھے اور گصے میں کون کون تھے شازیہ مری کو میں نے سنا شازیہ مری نے کہا کہ یہ سپریم کورڈ کے چیف جسٹی سے ارشاد اثر خاصل انہوں نے جو ایک ڈکٹیکٹر تھا اس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جا تو آئی نیچ بھی ترمیم کرلا ہے اس وقت افتخار میں مچوزلی صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے اور یقین کیجئے کہ وا وا جس کو کہتے ہیں نا توتا جانا وہ توتا گیا خالد مقصی صاحب نے یہ قراردت پیش کی اور اس کے بعد پھر پائل لوکی شروع ہو گئے اور سارا ماضی کھنگال مارا حال کھنگال مارا مستقبل کے بارے میں بتایا جا رہا کہ چیزیں ایس طرح نہیں چلے لانے گیا اچھا اب یہ جب یہ جلاس میرے خیال ختم ہو گیا یا اس دوران ایک چھوٹا سا ایونٹ یہ ہوا کہ وہ ہمارے دوست ہیں فہد شباز صاحب وہ چلے گے پارلیمنٹ آس میں اور ان کو میاں رضا ربانی صاحب جو ہیں نا وہ سیڑھییں اتر رہے تھے اور فہد شباز صاحب کیمرہ لے گی ان کے پاس چلے گئے اور ان سے ایک آگے سر اس وقت حالات ہی ہیں کہ جو آپ کی اصول پرستی ہے وہ دی لڑ پہ گئی پا جی اور کیا نوے جن میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے ہیں کیا آئین اور اصول پر عمل نہیں ہونے چاہیے کیا آپ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اصول کی بات کرتے ہیں چپتے ہوئے کچھ سوالات جو ہیں وہ فہد شباز صاحب نے ان سے کیے اور رضا ربانی صاحب جو ہیں ان کو اگنور کرتے چلے گئے دو تین بار انہوں نے راستہ بدلا ایک بار ان کے جو سیکرٹری ہوتے ہیں یا پی اے ہوتے ہیں وہ آئے آگے اور انہوں نے آکے فہد شباز کو روکنے کی کوشش کی جس پر رضا ربانی نے کافی غصہ کیا اور رکھا کہ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے پھر رضا ربانی صاحب نے ان کو یہ صرف اتنا جواب دیا کہ میں تب بات کروں گا جب میں بات کرنا چاہوں گا میں آپ کی جو چیز آپ میرے پر تھوپنا چاہ رہے ہیں میں اس چیز کے چاکے چنیاں آگا مطلب ان کی بات کا یہ تھا انگریزی میں انہوں نے تین ٹوٹل جملے بولے تھے دو جملے تھے اس کا مطلب ایکچولی یہ بنتا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو اب بڑا یوتھیا برگیٹ جیڑی نہ ہو کمہ کمہ آکے فاچیو دریٹویٹ ہمارے ہیں فری آدریز بھی ریٹویٹ ہمارے ہیں بہت سارے لوگ اس کو ریٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب دیکھو میاں رضا ربانیوی چپ کر کے بہ گیا ہے اور انہیں کوئی گل نہیں کہتی بات یہ ہے حضور کہ اگر میں کیمرہ لے کے چلا جاؤں اور عمران خان ہوں فواد چدری ہوں کوئی ایک بندہ یہ اپنا اسد عمر ہوں اور ان سے جا کے یہ کہوں کہ حضور آپ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کی شادی بھی ہے عدد کے دوران نکاح کیتا یہ نکاح ہے کہ زنائے تو پھر آپ اس کے اوپر کیا جواب دیں گے یعنی ایک آٹ آف دا بلو جو بات بیٹھ کر بحث مباسے میں ہو سکتی ہے اس کو اچانک جا کے اس طرح سے کسی اتنے سیزنڈ آدمی سے کر دینا اور وہ آپ کی بات کا جواب نہیں دینا چاہ رہا تو آپ اس کو ایک ملزم کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ on the part of a journalist ایک اچھا ایکٹ نہیں ہے میں اس کو بہتر ایکٹ نہیں سمجھتا لیکن ظاہر ہے وہ اپنی من مرضی میں ازاد ہیں رضا ربانی صاحب کے چہرے پر غصے کے تاثرہ ضرور تھے تنہوں تو کرنا کے بیان بتمیزی نہیں کی کسی قسم کی یہ ظاہر ہے وہ رضا ربانی ایک بڑا سلجی ہوئے آدمی ہیں انہوں نے ایسا نہیں کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس kind کا جنرلزم جا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مگر یہ ہو رہا ہے اور اب پہلے بھی ہوتا رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھتی ختم ہو جائے گا ایک ویڈیو اور وائرل ہو گیا سہر اب میں اس سے مجھے ایک چانک وہ ویڈیو یاد آگئی ہے وہ ویڈیو وائرل ہو گیا اور اس ویڈیو کے اندر عمران خان کے گھر کے باہر کی ویڈیو ہے ایک شخص ہے وہاں پر عصد عمر صاحب بھی کھڑے ہیں اور وہ ان کو چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سے ملانے کے لیے ان لوگوں کو لے کے جائے جاتا ہے وہ نام لے رہا ہے ان لوگوں کے کہ جو لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو عمران خان سے ملائے جاتا ہے یا پیسے لیے جاتے ہیں اور ہم جو جیل کاٹ کے آئے ہیں میں ابھی آیا ہوں مجھے جو یہاں پر پولیس نے گرفتار کیا تھا اسی گھر سے میں یہاں پر حفاظت پر تھا اور میں آپ کو اتار کے دکھاؤں پیچھے میرے کتنے انہوں نے مارا ہے میرے کتنے زہم ہیں اور میں وہاں سے ہوں اور سن ملاک ہو نہیں رہا تو عصد عمر صاحب ان سے پوچھ رہا ہے کون ہے کیڑا ہے اب عصد عمر صاحب وہاں پہ کھڑے ہیں سر اس میں جو سب سے خطرناک جملہ نا وہ پتہ کیا ہے اس میں خطرناک جملہ یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ جن سی تعلقات بنانے کے بعد ان کو عمران خان سے ملا جاتا ہے یہ وہ جملہ ہے جو کہ اس ویڈیو میں بڑا کلپ ویرل ہوا ہے اور ہر تھانتے مجھوڑے ٹویٹر تک کمدہ پھردہ پہ ہے آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا لنک جو ہے وہ جس جہاں پر میں نے دیکھا ہے وہ آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ اس ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ جا کے آپ خود بھی اس کو دیکھ سکے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ایک طرف یعنی عمران خان کی سائٹ پہ ایک طرف پارلیمنٹ میں جو ہے وہ قرارددے آ رہی ہیں جو سپریم کورٹ پاکستان ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن کروائیں نائنٹی ڈیز میں بڑے لازمی ہیں حالانکہ نوے دن لنگے لیکن پھر بھی چلو انہوں دی مرضی ہے نوے دن ہے نا جنہ مرضی کھی چلو نوے دن ہوگئے لاسٹک ہوگا جنہ مرضی کھی چلیا یا گوڑی ہوگئی دمیاں دے گئے جنہی مرضی بتا لی اچھا اب عمران خان جو ریاستہ مدینہ کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں میں اس ملک کو کریسی سے نکالوں گا انہوں نے کاردبار کی ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان خود اس سارے کام میں نوال ہوگئے میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا نا لیکن وہاں پر ہو یہ رہا ہے ناک کے نیچے ہو رہا ہے حضور اور ویڈیو وائرل ہے جیسے دل کرتا وہلے اب میں آن لگوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے شروع میں کی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب وعدہ خلافی کی سزا ملے گی اور برابر ملے گی اچھا اب یہ جو میں آپ کو باہت بتانے لگوں یہ زبانے زدہ عام بھی ہے لیکن فرم ہورسز موت ہے اور معاملہ یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں بلکہ تین جج صاحبان تھے اور ان کی جو الیویشن تھی یعنی جب وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں آزم نظیر طارد صاحب اور جو دویگر افراد تھے وہ ان کی الیویشن کے خلاف تھے ایک ووٹ آدھا رولہ سی ایک ووٹ دو ووٹ آدھا رولہ سی یعنی ایکچولی دو ووٹ جو ہیں وہ چیف جسل صاحب جن کو لے کے جانا چاہ رہے تھے اور جو فائنلی چلے گے ان کا طرف چلے جائیں چیف صاحب کی طرف تو دو لوگ چلے جاتے تھے اور اگر وہ مخالفت کرے تو وہ دو لوگ نہیں جا سکتے تھے بلکہ دوسرے دو آج جنے تھے یہاں پر حکومت وقت جو کہ مسلم لیگ نون کی ہے انہوں نے اپنے اصول سے روکردانی کی انہوں نے ایک سینیرٹی کے اصول جو ہے اپنا سپریم کورٹ میں اور چیف صاحب کی بات کو تسلیم کر لیا یہ وہ بات ہے یہ وہ حرکت ہے جس کے نتیجے میں اب حکومت پائن ہتھانی بنیاں دنڈا نہ کھولا نکوشش کہہ رہی ہے یہ تک کھل دیا نہیں یہ وہ حرکت ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور پر چیف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا تاکہ پازی کوئی روڑے کے نہیں اٹکائے جائیں گے جمہوریت کو ایک جو ہے وہ سموت سیلنگ دی جائے گی یہ جو حکومت ہے اس کی راہ میں کوئی ایسی حرکتہ نہیں کیتے جانے گے جنرل نقصان ہوئے پاکستان کو معیشت کے کو ٹھیک رکھنے کے لیے سیاست کو ٹھیک رکھا جائے گا اور کسیدی محبت یا نفرت فیصلے نہیں دیتے جانے گے چیزوں کو بالکل جو ہے وہ تک صدہ رکھا جائے گا اور اس وعدے کے اوپر یہ کام کیا گیا تھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ باتیں جو ہیں وہ کرالو جنیاں مرضی لیکن اس وقت حکومت جو ہے وہ اپنی بے اصولی کے باعث خطرے میں ہے اب یہ جنہوں نے وعدہ دلوایا تھا جنہوں نے اس بات کی یقیندہ نکرائی تھا اوپا ان بڑے پریشان ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کے ڈے پاسے جاوا کیا کی ہو گیا وعدہ خلافیہ نے وہ روشتے جا رہی ہیں ایک وعدہ خلافی ہو رہا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں لیکن اس وعدہ خلافی سے پہلے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ ایک بہت بڑے سام ہیں ان سام کے دماعت کو یعنی مطلب کروڑا روپے کے کیس دیا دی گئے ہیں اور پائنڈڑے نے ادروائیز جڑے وہ مشکل نے نال کو وی پنجز وعدہ وکیل نے تیز وعدہ وکیل اونگے پنجاز آر لاکھ وعدہ وکیل اونگے بس لیکن پائنڈ کروڑا روپے کے کیس نے اور سسر صاحب پھر بھی راضی کوئی نہیں ہو جائے تو بس اس بات سے میں اب آگے چلائے تو دوسری وعدہ خلافی کی طرف یہ دوسری وعدہ خلافی جو ہے یہ سر صحیح چوزری صاحب نے اپنے ویلاغ میں کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق صاحب ہیں چیز جیس رہے ہیں اسلامبادہ ایک اٹھ کے اور بہت زبردست جا جائے اس میں کوئی شبہ کی بار نہیں ان کے ساتھ چیف صاحب نے وعدہ کیا کہ یار آپ کو بھی نہیں نکالا جائے گا بینچ ساتھ رکھنی کرتے ہیں اور وہ دو ذرات جو ہیں نا وہ ان کو ہم نکال لیتے ہیں یعنی بینچ میں سے کیونکہ اس پر اتراز آ رہا تھا اجازو الہسن صاحب اور نکوی صاحب کے اوپر بڑا شدید طراز تھا ویڈیو ویڈیوز بھی آگئی ہیں سنتے لہٰذا ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور سات رکھنی بینچ بنا دیں گے انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہو گیا بات چپا انہوں نے دو انہوں بھی کرتا اور پانچ رکھنی بینچ رہ گیا تو یہ بھی ایک وعدہ خلافی ہے اب سنا ہے کہ یہ جو بات میں اب بتانے لگوں وہ مجھے کنفرم نہیں ہے سنا یہ ہے کہ تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے اترمین اللہ صاحب کا اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر بہت ساری جو راز ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں سامنے آئیں گی جو جس کے نتیجے میں جیڑانا مورل آتھارٹی جو ہے جنہیں پہلی ڈاوان ڈول ہوئی ہے انہوں نے تماما بات کی دیویں ٹوٹ جانے گی ہے سنا یہ ہے اب پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن میں یہ باتیں سرکولیٹ کر رہی ہیں سارے حکومتی حلقوں میں سارے پاور کوریڈورز کے اندر کے پائن وڈا کام پیانا لاجے دو چار دنہ دے بیچ اب ٹائم بھی شاٹ ہے اور لگتا ہے کہ دنوی تھوڑے ہی نے تو کچھ نہ کچھ تے کرنا پائے گا تو جو باتیں آ رہی ہیں میں وہ مخبری جو ہے وہ اپنے شودروں تک پہنچا رہا ہوں اب آپ لوگوں کے پاس بگر کو بات ہو تو آپ بھی ضرور پہنچا دیں کمنٹس کے ذریعے لیکن ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقت جتنے ملتے کے لئے لاغ میں